اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہزادی کونین سیدت النسائل عالمین بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں ہدایت کے پلیٹ فارم سے ایک خوبصورت محفی لے کر آپ کی میزبان نگز زیدی حاضر ہیں سب سے پہلے تبرکات و تہنیت پیش کرتے ہیں آئیمہ معصومین اور بالقصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہدایت کی طرف سے تمام محبانِ ہدایت حاضرینِ محفل اور ناظرین کے خدمت نے بہت بہت مبارک بات ناظرین مقدومہِ عالم وہ آئینہِ جمالِ صداقت نورِ تاجدارِ شفاعت جس کو خداِ مطال نے اپنی کنیزِ خاص کہا جس کی خدمت گزاری پر فرشتوں نے بھی ناس کیا وہ بیٹی جو رحمت بن کر اپنے باپ کے گھر آئی تو باپ بھی وہ جو رحمت العالمین جب زوجہ بن کر اپنے شہر کی ایمان کی نص زامن بنی تو وہ شہر جو کلِ ایمان کامل و اکمل شخصیت جب ماں بنی تو آپ کے پیروں کے نیچے ان بچوں کی جنت جو خود جوانانِ جنت کے سردار سبحان اللہ کیا خدر و منزلت ہے ہماری بی بی کی آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہماری لاکھوں جانِ خوربان اس فرشِ مسرد پر ہم ایک خوشی کا سما لے کر آئے ہیں اور یقیناً وہاں آسمانوں پر بھی فرشتے یہ صدا دے رہے ہوں گے جبرائیلِ امی دے رہے ہیں صدا جبرائیلِ امی دے رہے ہیں صدا آگئی فاطمہ آگئی فاطمہ آج خوش ہے بہت اشرف الانبیاء آج خوش ہے بہت اشرف الانبیاء عرش سے فرشتک نور کا ہے سما آئیں عالم میں گیارہ اماموں کی ماں دور عالم کا سارا اندھیرہ ہوا بے شک دور عالم کا سارا اندھیرہ ہوا آگئی فاطمہ آگئی فاطمہ اپنی خوبصورت محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کرام میں آپ کا تعرف کرانا چاہوں گی حاضرین محفل سے سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گی زاکرہ اہلِ بیت خواہر سہر رزوی کو اسلام علیکم جزاک اللہ علیکم برابر میں تشریف فرما ہے ہماری بہت ہی ہردیل عزیز شخصیت زہرہ مہدی اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ سنہ خوانی کے لیے موجود ہیں خواہران سمرین عابدی ہینہ نقوی ہیرا حسن اور اسمہ علی اور ہمارے ساتھ ہماری سسٹر مدسرہ نقوی اسلام علیکم آخر میں میں تعریف کرانا چاہوں گی ہماری ننی سنہ خوان مائدہ شاہ کا بیٹی اسلام علیکم اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک جشنے 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 ولادت بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ مبارک میں چاہوں گی کہ ہم سب اپنے اپنے طریقے سے اس محفل کو جو ہے وہ پرونخ بنائیں گے سب سے پہلے میں گزارش کرتی ہوں کہ ہماری بہنیں آسمہ علی اور ہرا حسن جو ہیں وہ نظران عقیدت بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ ہمیں پیش کریں اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علیہ محمد و جل پر ہم ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ نازل دل رسول پر نازل دل رسول پر جو مجزہ ہوا ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ چرخہ جو کاتتی ہے تو گلتی ہے آسمان چکی جو پیستی ہے تو چلتا ہے یہ جہاں یوں ہاتھ کی بری آقا یوں ہاتھ کی بری آقا بٹاتی ہے جو صدا ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ زہرا کی عظمتوں کو کیا کیا سمجھے گا یہ بشر حسنین باغ حلد کے سردار ہے مگر جنت حسن حسین کی جنت حسن حسین کی ہے جس کے زیر با ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں کانون کبریا ہے یہ اس کائنات میں شوہر کا رزق لکھا ہے زوجہ کے ہاتھ میں تحریر جس کے ہاتھ میں تحریر جس کے ہاتھ میں ہے رزق مرتضاء ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ ماسوم کی حدیث ہے سب کو ہے یہ خبر چودان کب نور ہے خالق کے نور پر پہلان کب جو ہے پہلان کب جو ہے روحے کردگار کا ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ حق تو یہ ہوتا تحارف رسول سے رشت رشت مگر خدا نے کنائے بطول سے جس کے لئے نظام میں جس کے لئے نظام میں مشیت بدل گیا ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ وہ ہے فاطمہ مانگوا کے دو لباس پلک اختیار سے جس نے حسن حسین کی خواہش کے واسطے آیات لانے والے کو آیات لانے والے کو درزی بنا دیا ہاں وہ ہے فاطمہ محمد ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت جنہوں نے اپنے علم و عمل سے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے سسٹر سہر رزوی ان سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آج کے دن کی مناظبت بی بی فاطمہ زہرہ کی جشن ولادت ہمارے ہم نے دیکھا بی بی کی ولادت ایسے دور میں ہوئی جبکہ معاشرہ معاشرے میں عورت کی عزت نہیں تھی بیٹی کو زندہ درگورت کر دیا جاتا تھا اور وہ بیٹی رحمت بن کر رحمت العالمین کے گھر میں آتی ہے بحیثیت بیٹی کے اگر ہم بی بی فاطمہ کی شخصیت کو دیکھیں تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو حاضرین محفل کو اس پہ ذرا روشنی ڈالی ہے کہ ان کی شخصیت ایز بیٹی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر بیٹی اور باپ کا ایک سپیشل بانڈ ہوتا ہے تو میں چاہوں گی تھوڑی سی آپ اپنے علم کی روشنی میں ہمارے سماعتوں کے گوش گزار کریں کہ کیسا ان کا رشتہ بی بی کا اپنے والد کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین المخاتب بتاہا والیاسین اللذی قیلا فی شانه وما ارسلنا کاللہ رحمت للعالمین دروت پڑھئے محمد اللہ صلی علی محمد و علی محمد و عجل پر ثم صلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتقبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تبریکات تہنیت مبارک باد اس ہستی کے حضور پیش کرتے ہیں حدیہ کرتے ہیں کہ جو پردہ غیبت میں موجود ہیں آج بھی سیدہ کے وہ فرزند جو آج بھی ازن ظہور کی اجازت میں ہیں مولا کو ان کی جدہ کی اس خوشحالی کی اس ولادت کی مبارک باد پیش کرتے ہیں اور تمام دیکھنے والے سننے والے تمام مومنین جو یہاں پر حاضر ہیں اور وہ تمام لوگ جو کیمرے کے پیچھے سے انشاءاللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو بھی مبارک باد پیش کرتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں اس طرح کی خوشحالی اور یہ دن دوبارہ لے کر ہم جو کچھ نگت بہن مولا کا کرم اپنے اندر انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا اور پسندیدہ یہی بات ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے قدم زمین پر رکھے تو جناب سیدہ کے صدقے سے ہم کوشش یہی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پروردیگار جناب سیدہ کے صدقے سے تمام مومنین و مومنات کو توفیقات ان کی اضافہ اور برکت فرمائے جناب سیدہ تاہرہ سلام اللہ علیہ کی یعنی اگر رسول خدا نے فرمایا کہ مولا کائنات کے فضائل و مناقب لکھنے نممکن ہے یعنی وہ حدیث پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تمام لوگ جانتے ہیں کہ تمام کے فضائل و مناقب جو ہیں وہ پورے طرح سے نہیں لکھے جا سکتے تو اسی طرح جناب علی علی سلام کا کف جو بنی ہے جناب سیدہ وہ برابر ایکوال ان کی مناقب اور ان کے فضائل اور ان کی عظمت اور ان کا اہدہ اور ان کا مرتبہ ہے اسی لیے جناب رسول خدا یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کوئی کف نہیں ہو سکتا تھا سیدہ کا اگر خدا علی کو پیدا نہ کرتا تو اول تو یہ بات ہے تو ہم ایسی حیثیت نہیں رکھتے ایسی اوقات نہیں رکھتے جناب سیدہ کے فضائل و مناقب کو پوری طرح سے بیان کر سکیں یہ صرف خدا کر سکتا کیونکہ جب ذکر پنجتن خدا نے کیا تو خود سب سے پہلا ذکر جناب فاطمہ کا کیا ہم فاطمہ تو و ابوها و بعلوها و بنوها اللہ سل علی محمد و علی محمد و جل فرج تو جب جناب سیدہ کا ذکر آتا ہے تو خدا سید الانبیاء کو بھی تعرف کا ذریعہ نہیں بناتا سید الاوسیہ کو بھی ذریعہ نہیں بناتا جوانان جنت کو بھی ذریعہ نہیں بناتا تو جناب سیدہ کون ہے یعنی خدا اتنا فخر کرتا ہے اپنی اس خاص کنیز پر اتنا خدا کو بھروسہ ہے جناب سیدہ پر کہ زنان عالم خواتین عالم کی ہدایت کے لیے کسی دوسری سیدہ کی ضرورت نہیں پڑی کہا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آرہے ہیں جو تمام کائنات میں آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کر رہے ہیں لیکن جناب سیدہ ایک ہی ہی ہستی ہے جن میں تمام اوصاف کمالات تمام انبیاء کے جمع کر کے مرکز اور محور بنا دیا خدا جیسا کہ ان کو مرکز اور محور بنایا ویسے ان کی تخلیق اور ولادت بھی مختلف ہے کیونکہ مرکز ایسی چیز ہے جس کا الگ ہونا ایک فیر بات لگتی ہے رسول مبین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ حما صلی علی محمد ان کے نور کو پروردگار عالم نے جناب آدم کی پیشانی میں رکھا اور پیمبر در پیمبر نبی کے بعد ہر نبی اس نور کو حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ جناب عبد المتلیب اور جناب عبداللہ تک یہ نور پہنچا لیکن جب نور سیدہ کا وقت آتا ہے تو خدا ایک خاص احتمام کرتا ہے اور ایسا احتمام کرتا ہے جو سید المرسلین کے لیے نہیں کیا گیا جو جناب امیر المومنین کے لیے نہیں کیا گیا حالانکہ اب ایک حدیث یہ بھی ہم نے پڑھی اور ہم سے بہتر علم رکھنے والے اس حدیث کو شاید یقیناً زیادہ بہتر انداز میں بیان کر سکیں لیکن ہم اپنے ٹوٹے پوٹے لفظوں میں جو کر سکتے ہیں کہ رسول کائنات حدیث قدسی یہ بتاتے ہیں کہ پروردی گار فرماتے محمد آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہیں کرتا اور اگر علی آپ نہ ہوتے تو محمد کو خلق نہ کرتا ہاتھ جوڑ کر یہ بڑی عرفان کی بات حدیث یعنی آپ یہ دیکھئے وجہ وجود کائنات سید اور مرسلین ہیں اور جناب امیر المومنین ان کے جانشین اور ان کے وسیع اور اللہ کے ولی ہیں لیکن جناب سیدہ مرکز رسالت کا بھی اور ولایت کا بھی یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ منظالک اگر کوئی لغوی اعتبار سے دیکھنے لگے تو کہے کہ یہ تو جناب سیدہ کو نعوذ باللہ رسالت سے بڑھا دیا یا امامت سے نہیں نہیں بات یہ ہے کہ جناب احمد مختار وجہ وجود کائنات ہیں وجود کائنات ان کی وجہ سے بقا پاتی اور محمد مصطفیٰ کی رسالت کو ولایت علی نے ڈھال بچایا اور پھر رسالت اور ولایت کو بچانے کے لیے جناب سیدہ کی ضرورت تھی درود پڑھی ایک مرتبہ محمد وآل محمد ابھی ہم آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں گے لیکن بس کوشش ہے کیونکہ ولادت ہے جناب سیدہ کی تو ولادت کے حوالے سے یہ بات کہنا ہم سمجھ دیں کہ ضروری ہے ہمارے جو بچے ہیں جو ابھی گرو اپ ہو رہے کو ودیت کیا تو اس احتمام سے کہ اپنے پیغمبر کو زمین سے عرش پر بلایا میراج ہوئی میراج میں جناب سیدہ کا نور ایک پھل کے ذریعے رسول خدا کو دیا گیا حکم ہوا اے رسول اس کو کھاؤ اور اس کے بعد بھی یہاں آنے کے بعد زمین پر میراج سے واپس تشریف لانے کے بعد بھی چالیس روز تک روزے رکھنے کا حکم ہوا کہ آپ چالیس روز روزے رکھئے اور چالیس روزہ ایسا تھا کہ اس میں مولای کائنات سے بھی کہہ دیا گیا کہ آپ چلے جائیے یعنی اے تمام ہے یہ اسمت جناب سیدہ ہے یہ ان کا وہ مقام ہے جو انہیں سیدت نسائل عالمین بنا رہا ہے خدا بتا رہا ہے کہ کیوں فاطمہ سیدت نسائل عالمین ہے کیونکہ عزت میں فخر میں قدامت میں نیابت میں اور کردار میں اور سیرت میں ہر لحاظ سیدہ عصمت کے آلہ ترین درجے پر فائز ہیں تو یہ تو جناب رسول خدا کی اس جناب رسول خدا کی رسالت اور ان کی جو کوششیں تھیں کار رسالت انجام دینے کے لیے اس تمام مواقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کہ جب ولادت ہوتی ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ جب کفار اور مشرقین دشمن ہیں رسول خدا کے اور کسی بھی طرح سے ان کو ختم کرنا چاہتے اغام وحدانیت جو ہے وہ اس جہیلانہ معاشرے کے اندر وہ برقرار رہے یا آگے چل سکے اب رسول خدا کے یہ حالات ہیں جناب سیدہ کی ولادت ہوتی جناب صفیہ بنت عبد المطلب ہیں جناب فاطمہ بنت عسد ہیں وہاں موجود ہیں اور ان تمام بہترین خواتین کے درمیان جناب سیدہ کی پرورش شروع ہوتی ہے اور سایہ شفقت دست شفقت رسالت ماب کا جناب سیدہ کے سر پر اور پھر وہ شعب عبی طالب کا سارا سلسلہ مطلب ہسٹری میں بلکل این با این تفصیل جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہم صرف حوالہ دے کر گزر رہے ہیں کہ اس شعب عبی طالب میں کیا حساب ہے کہ کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے سعوبتیں ہیں مسئیبتیں ہیں بلائیں ہیں رنج ہیں یہاں تک کہ اس شعب عبی طالب میں رہنا جناب خدیجہ کی علالت کا باعث اور آخر میں ان کی شہادت کا سبب بنتا ہے ان تمام اوقات میں رسول کو بھروسہ دیتی ہیں دل کو ان کے تسلی دیتی ہیں حالان کہ رسول ہیں ایسا ہم اس معنی میں نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ جب چاروں طرف سے دشمن گھیرے رکھے ہوں گھیر میں لے چکے ہوں اور اللہ کی ذات ہے اور پھر ایسی بیٹی جس کی ولادت خود احتمام کے ساتھ ہوتی ہے خود خدا فرماتا اس بچی کا رسول کے اردگرد ہونا رسول کی خوشی کا باعث ان کی مسررت کا باعث ان کے سرور کا باعث بنتا ہے اور پھر بہت ہی چھوٹی عمر میں ہم دیکھتے ہیں پانچ سال کی عمر ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حقی جب جناب خدیج کبرا کا وسال ہو جاتا ہے اس کے بعد جناب سیدہ دیکھتی ہیں کہ رسول خدا باہر جاتے ہیں تو ان پر گند پھینکا جاتا ہے رسول خدا باہر نکلتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں ان پر گندی اوجڑی پھینک دی جاتی ہیں ان پر غلازتیں پھینک دی جاتی ہیں عمر میں وہ یہ سب کچھ دیکھے تو وہ ایسے ریاکٹ کرے جیسے جناب سیدہ کر رہی تھی اتنی چھوٹی عمر میں جناب سیدہ کو اس بات کا احساس ہے کہ بابا اس حالت میں گھر پر آئے ہیں تو ان کی کس طریقے سے ہم ان کی خدمت کریں گے تو ان کو سرور ملے گا بابا جان اللہ ہماری مدد فرمانے مالا مطلب یہاں تک حدیث کسا میں بھی دیکھئے جناب سیدہ کیا کہتی ہم آپ کو ہر طرح زوف سے اللہ کی پناہ میں دیتے اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر عمر بہت زیادہ نہیں جناب سیدہ کی مگر یہ امم عائمہ کا درجہ ہے یہ عصمت کا درجہ ہے بلکل یہ ایسی معرفت ہے اسی عصمت ہے اس لئے تو رسول کھڑے ہو جاتے ہیں یوں ہی تو کھڑے نہیں ہو جاتے سردار الانبیاء کہ بس وہ بیٹی ہیں کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے بلکہ بیٹیاں باپ کے لئے عدب میں احترام میں اکرام میں کھڑی ہو جاتے ہیں جگہ دیتی ہیں ماں کو یا باپ کو یہ ایک اخلاق ہماری شرعہ نے ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھایا لیکن یہاں رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں دیکھیں رسول خدا کی والدہ کی جو وصال ہے انتقال ہے وہ بھی بہت چھوٹی عمر تھی جب ان کی تو ہو گیا جب رسول خدا نے دیکھا کہ یہ بچی اتنی چھوٹی عمر ہونے کے باوجود میرے دل کو سہارہ دیتی ہے میری مشکل اور مسئیبت کی گھڑی میں میرا ساتھ دیتی ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے لوگوں کے لیے ایک گائیڈنس اور ہدایت کا رستہ بنتی ہے ہدایت کا چراغ بنتی ہے تو جناب سیدہ کی اس عظمت کو دیکھ رسول کو ماں یاد آئی کہ اگر ماں ہوگی تو ایسی ہوگی تو رسول خدا نے کہا فاطمہ ام ابیہ ام ابیہ بے شک فاطمہ ام ابیہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے بے شک یعنی چھوٹی سی عمر میں چار یا پانس سال کی عمر میں اپنے باپ سے شفقت انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لئے وہ مامتہ تو مطلب فضائل اتنے ہیں کہ ہم جو سچ پوچھے ہیں سکتے کلام نہیں رکھتے کہ جناب سیدہ کی ہستی اتنی عظیم ہے کہ رسول ام ابیہ کہتے ہیں مولای کائنات بہترین ہم سفر کہتے ہیں جب تک جناب سیدہ زندہ رہتی ہیں مولای کائنات دوسری شادی نہیں کرتے جوانان جنت کی سردار ہیں تو ہم کس طریقے سے ارز کریں وہ ایک شیر ہم پڑھیں گے کہ قرآن مصطف� کی حقیقت ہیں فاطمہ سبحان اللہ بشک قرآن مصطفی کی حقیقت ہیں فاطمہ میراج میں جو اتری وہ آیت ہیں قرآن مصطفی کی حقیقت ہیں فاطمہ میراج میں جو اتری وہ آیت ہیں فاطمہ ہیں عالمین کے لیے رحمت رسول حق اور خود رسول کے لیے رحمت ہے فاطمہ حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے جنت کے شاہزادوں کی جنت ہیں فاطمہ آیہ تطہیر قدم بڑھا کر کہتی ہے اگر سیدہ نہ ہوتی بہت خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا سسٹر سہر بی بی کے کمالات اور بی بی کے فضائل اتنے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اتنی چھوٹی مختصر سی ہماری زندگی اور پھر اتنا مختصر سا ہمارا وقت تو ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بی بی کی ولادت کے جو ایام اور ان کے یعنی ان کی پرورش کے حوالے سے آپ نے بیان کیا بہت شکریہ رضاِ حق کے لیے دینِ مصطفیٰ کے لیے رضاِ حق کے لیے دینِ مصطفیٰ کے لیے بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے اسی لیے تو ہے مولاِ کائنات علی اسی لیے تو ہیں مولاِ کائنات علی ہے کائنات کی تقلیق فاطبہ کے لیے سبحان اللہ اب میں گزارش کرتی ہوں سیسٹر ہینا اور سمرین سے کہ وہ گلائے قیدت بارگاہ بی بی جناب سیدہ تنسائل عالمین میں پیش کریں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد فرچل فرچل سیدہ تاہرہ آبدا زاہدہ رازیہ مرضیہ تیبہ ساجدہ ماجدہ آدلہ قررہ بطولے اوزرہ سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے جس کو بختار امر کہتے ہیں جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں شام کو جس کی اسر کہتے ہیں ہر زمانے میں جس کا قبضہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے قدر جس کو سنا قضاء نے کہا سیدہ جس کو مرتضاء نے کہا اپنی ماجد کو مصطفہ نے کہا کنز مفیجی سے خدا نے کہا جس کی چوکھٹ پہ قابہ جھکتا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے جن کا ایک بیٹا ہے امام حسن ایک بیٹا حسین شاہ زمن ایک عباس میں اس لکلہ شکر جس نے سیکھالی سے جنگ کا فرد جس کا دریاء پہ ابھی قبضہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے جس کے در پہ ہو اللہ عطا کی عطا این اما کی عطا کا ہے گوشہ کل کفا جس کا خود گواہ بنا فاطمہ کر رہی ہے جس کی سنا پورا قرآن ہی قصیدہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے جس کا بابا رسول عاشق رب جس کے بیٹے حسن حسین لقب یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نصب جس کا شوہر علی امیر عرب سورہ نور جس کا شجرا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے یہ گھر آنا سخی ملا ہم کو اسی گھر سے نبی ملا ہم کو ہر وسی ہر ولی ملا ہم کو ایک ولی کیا علی ملا ہم کو اسی گھر سے خدا بھی پایا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے سیدہ تاہرہ و آبدہ و زاہدہ و رازیہ و مرزیہ تیبہ و ساجدہ و ماجدہ و آدلہ و قربت لے ازرہ بہت خوب ماشاءاللہ بہت شکریہ سسٹر صاحب کا کہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں جو ہے اپنا نظران یقیدت بی بی کی باہرگاہ میں پیش کیا اور بی بی یقیناً آپ کی ان کاوشوں کو اور ان کو ضرور قبول فرمائیں بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ کی ولادت پر نور اس کا جشن آج ہم منا رہے ہیں آپ نے سسٹر سہر سے سنا کہ ان کی ولادت کس طرح ہوئی کس طرح ان کی پرورش ہوئی ایک وہ نمونہ عمل ہم خواتین کے لیے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کل ایمان کی زوجہ بنی اب میں اپنی محترم سسٹر زہرہ مہدی سے پوچھنا چاہوں گی کہ بحیثیت بیوی جب آپ امام علیہ السلام کے گھر تشریف لے جاتی ہیں وہاں پر ظاہر بات ہے کہ ایک جب کسی بھی لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو بہت سی خواہشات ہوتی ہیں کہ میں جاؤں گی جولری اور یہ وہ آج کل کا جیسا ہوتا ہے محول تو آپ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں کہ جب بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ امام علی کے گھر جاتی ہیں زوجہ بن کے تو امام علی کی نظر میں بی بی فاطمہ زہرہ کو انہوں نے کیسا پایا کیا ان کا بیان عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسیر لی امری وحلل اقدچہ من لسانی یفقہ قولی اما بعد میں چاہوں گی کہ اس صلوات میں آپ میرا ساتھ دیں رسول کا ارشاد دیں کہ جو بھی میری بیٹی فاطمہ پر اس انداز سے یہ مخصوص صلوات بھیجے گا قیامت کے روز آخرت میں وہ میرے ساتھ ہوگا بلکل اسی طرح جس طرح یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں مل کر اس صلوات سے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودعی فیہا بعدد ما احاط به علموک اللہم صلی علی محمد و محمد و عجل فرجہ بی بی کی ولادت کے ایام ہیں ہم جانتے ہیں نہ صرف زمین والے بلکہ آسمان والے بھی خوشیاں مناتے ہیں ہماری خوشی کے لیے ہماری خوشی کے لیے یہی تصور کافی ہے کہ رسول پاک اللہ کے پاک نبی خوش ہے اہلِ بیت علیہ السلام خوش ہے عبی جی سہر باجی نے ماشاء اللہ فضائل پرے ہیں اور انہوں نے منشن کیا بی بی کی ولادت کا پا ردگر عالم نے ایک خاص طریقے سے حضرت زہرہ کو سنوارا ہے ان کی ولادت بھی آپ دیکھیں ولادت کا جو انتظام ہے بلکل یونیک ہے نورانی انتظام ہے بلکل یونیک ولادت ہے جو کسی نبی یا کسی ولی کو اس طرح کی ولادت نصیب نہیں ہوئی ہے بی بی کی زندگی کے کئی پہلوں ہیں اور ہر پہلوں میں ہمارے لیے ایک درس ہے لیکن بی بی کا جو رول ہے as a wife ہے رول as a wife ہے ہم جانتے ہیں تاریخ میں ہم سب نے پرہا بھی ہے کہ حضرت علی کی امام علی کے اکثر زندگی جہاں وہ جنگوں میں گزری ہے رسول خدا کے ساتھ اسلام کے ڈیفنس میں اور حضرت زہرہ اتنا احسن طریقے سے منیج کرتی ہیں گھر کے امور کو ایکسلنٹ منیجمنٹ اگر سیکھنا ہو تو حضرت زہرہ سے سیکھنا ہے منیجمنٹ اگر سیکھنا ہو تو حضرت زینب سے سیکھنا ہے کتنی difficult situation میں بی بی نے عبادہ کربلا منیج کیا تھا منیجمنٹ سیکھنا ہو تو ہم ان ہستیوں سے سیکھیں حضرت زہرہ شب کو اگر عبادت میں گزارتی ہیں تو پورا دن مخلوق کی خدمت میں گزارتی ہیں کس طرح ذمہ داریوں کو انہوں نے انجام دیا ہے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پوری دنیا سے ٹھک جاتا تھا تو رسول کی بیٹی میرے لئے سہارہ تھی رسول کی بیٹی میرے لئے سہارہ تھی یعنی امام کے لئے ایک غم غسار تھی بی بی جو ہے یعنی بی بی کے چہرے امام فرماتے ہیں جب میں بی بی کے چہرے پر میری نظر پر تھی میں اپنا سارا غم بھول جاتا تھا یعنی بی بی کی نگاہ میں بھی ایک پاور تھا بی بی کے پاور کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے پچھلی مجالس میں منشن کیا تھا ہم میری فیٹ نہیں کروں گے لیکن بی بی کے پاس جو پاور تھا اس پاور کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ ہم مخلوق پر حجت ہیں اور بی بی ہم پر حجت ہیں حجت خدا کے پاور کا ہمیں اندازہ نہیں ہے اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین قائم نہیں رہ سکے زمین آسمان قائم حجت خدا کے صدقے میں تو اگر بی بی گیارہ اماموں پر حجت ہیں تو بی بی کی طاقت کا ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے ہیں رسول خدا ہے جیسے باجی نے منشن کہ رسول خدا نے جب اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا تو در فاطمہ کا رخ کیا یہ ہمارے لئے بہت بڑا میسج ہے کہ کسی بھی کوئی بھی پرابلم ہو سلویشن تمہارا بی بی کا در ہے رسول جاتے ہیں اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا چادر ہے یہ آپ کو پتہ حدیث کسا کا جواقعہ ہے جب کسا یمانی حضرت زہران بابا پر ارہا دی پھر وہ چلی نہیں گئی وہیں بیٹی رہی فصرت اندر الیہ اندر الیہ و اذا وجہ یطلع لعنورا کہ انہو البدر فی لیلتی تمامی و کمالے یعنی رسول خدا جب آئے ان کے بدن میں ضعف تھا اول تو بی بی کا جو یہ میسج ہے بی بی نے کیا فرمائے عیذوکا باللہ یا ابتاہو من الضعف بابا ہم آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں یعنی ایک عام بیٹی ہم جب ہمارے بابا اگر ہمارے گھر میں آئے اور اپنی ویکنس کا اظہار کرے تو ہم یہی کہیں گے بابا آپ بیٹھیں ہم آپ کے لئے دودھ کا گلاس لے کر آتے ہیں ہم آپ کے لئے ٹیبلٹس لے کر آتے ہیں ویٹامنز کی ووٹیور لیکن بی بی نے سب سے پہلے ہمیں یہ میسج دیا کہ سب سے پہلے آپ نے رسول خدا کو اللہ کی پروٹیکشن میں دیا ہے یعنی سب سے پہلے پروٹیکشن سیکھ کرنا ہے تو اللہ سے سیکھ کرنا ہے پھر یہ چیزیں وسیلہ ہیں اور پھر بی بی نے جو ہے بی بی کی مسلسل نگاہ رسول خدا پر ہے وہ صرف انظر علیہ یعنی آپ کی نگاہ میں بھی ایک پاور ہے پھر رسول خدا کا چہرہ جو ہے وہ چوندوی چاند کی طرح چمکنے لگا بہرحال بی بی کا جو اکی اچھا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجان پروردگار نے حضرت زہرہ کو سیدہ نساء العالمین بنائے ہیں بی بی سردار ہیں عالمین کی عورتوں کے لئے کیا ہم نے بی بی کو سیدہ کا مطلب کیا ہے سیدہ کا مطلب ہے لیڈر سیدہ کا مطلب ہے سردار اور لیڈر کا کیا مطلب ہے جیسے کہ ہمارے پاس لیڈر کا مطلب کیا ہے جو کسی کو لیڈ کرتا ہے نماز جماعت جب ہو رہی ہوتی وہ امام ہمیں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں امام کے ایکشن کے پیچھے ہمارے ایکشن ہوتے ہیں اگر امام کے ایکشن سے پہلے ہمارے ایکشن ہو تو ہماری نماز میں خلل ہے ہماری نماز میں اشکال ہے یعنی امام کو فولو کرنا ہے جو نماز جماعت لیڈ کرتے ہیں ان کے ایکشن کے پیچھے ہمارا ایکشن کیونکہ وہ ہمارے لیڈر ہیں ہمارے امام ہیں اسی طرح حضرت زہرہ کو خدا نے عالمین کی عورتوں کیلئے جو ہے وہ سردار بنایا ہے کیا ہم نے ان کو اپنا سردار مانا ہے وہ بی بی جس کے لئے امام معصوم یہ کہیں کہ حضرت زہرہ امام امام مانا فرماتے ہیں حضرت زہرہ میری ماں میری جدہ میری لئے اسوہ ہے میری لئے رول موڈل ہے تو کیا ہم نے اس بی بی کو اپنا رول موڈل بنایا ہے بی بی کو اپنا سردار مانا ہے کیا ہم بی بی کو فولو کرتے ہیں کہ ہم نے ویسٹ کو فولو کیا کہ ہم ویسٹ کو فولو کرتے ہیں آپ دیکھیں ویسٹ میں جو ہے نا ایک عورت صرف ایک عورت ویسٹ میں فیمل کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور پسند کی جاتی ہے کیونکہ وہ فیمل ہے اس لئے فیمل کی نگاہ میں اس کو دیکھا جاتا ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے لیکن قرآن نے اسلام نے عورت کا ایک مقدس چہرہ دکھایا ہے اور وہ چہرہ ہے ماں کا چہرہ بیوی اس لیے بنتی ہے تاکہ ماں بنیں اور یہ ماں بننا اور تربیت کرنا یہ وہ کام ہے تربیت کا کام وہ کام ہے جو اللہ نے نبیوں کے حوالے کیا ہے نبی آئے ہیں تربیت کرنے کے لیے یہی کام اللہ ایک ماں سے لے رہا ہے خداوند عالم نے میں صرف اشارے میں بات کروں گی زائرے اشارہ کافی ہوتا ہے سب سمجھداروں کے لیے خداوند عالم نے مردوں کی ذمہ کچھ کام لگایا ہے عورتوں کی ذمہ کچھ کام لگایا ہے کچھ ذمہ داریاں خلقت کی وجہ سے آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک شاعر باکسنگ نہیں کر سکتا ایک شاعر باکسر کا کام نہیں کر سکتا نہ ایک باکسر شاعر کا کام کر سکتا ہے پروردگار نے عورت کو لطیف بنایا ہے عورت کے اندر لطافت رکھی ہے عورت کو سبر دیا ہے عموماً اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو ماں ہیں ان کو پتا ہے کہ جب ایک بچہ باپ کے پاس جاتا ہے سوال کرتا ہے اگر اسی سوال کو ریپیٹ کرے یا تو سوال کرتا رہے باپ کہے گا جاؤ اپنی ماں کے پاس اپنی ماں سے پوچھو کیونکہ والد میں سبر نہیں ہوتا خدا نے ماں کے اندر قربانی کا جذبہ رکھا ہے سبر کا جذبہ رکھا ہے لطافت رکھی ہے کیونکہ تربیت کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے خدا کے اسماء الحسنہ ہے اور اسماء الحسنہ سے یہ کائنات چل رہی ہے عورت جو ہے اللہ کے صفات جمالیہ کی مظہر ہے اگر صفات جمالیہ کی مظہر ہے اس لئے عورت بیوٹی کو پسند کرتی ہے جمال کو خدا جمال ہے اللہ جمال ہے عورت کے اندر صفات جمالیہ ہے عورت بھی جمال کو پسند کرتی ہے بیوٹی کو پسند کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ عورت جی اپنے گھر کو بھی سجاتی ہے اپنے آپ کو بھی سجاتی ہے اس کو سجی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اگر اپنے ظاہر کو بھی سجاتی لیکن یہی عورت جس طرح اپنے ظاہر کو سجاتی ہے جس طرح اپنے ظاہر کو سجاتی اگر وہ اپنے باطن کو بھی اس طرح سجا لے تو کیا ہوگا اس کا کنیکشن حضرت زہرہ سے ہو جائے گا کننیکشن حضرت زہرہ سے ہو جائے گا بی بی زینب سے ہو جائے گا اور حضرت زینب کا وہ جملہ جو اکثر ہم مساہب میں سنتے ہیں جس میں دروس ہے کہ ہم نے کربلا میں اور کربلا کے بعد کے واقعات میں سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا ہے ایسی سیچویشن میں بی بی جمال دیکھ رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ بی بی اندر سے جمیل تھی اگر ہم نے اپنے اندر کو بیوٹی فائی کیا اپنے اندر کو ہم نے زینت بخشی اپنے آپ کو اپنے انر کو تو ہمارے اندر بھی وہ سٹرنٹ آ جائے گا میں بہت مختصر کروں گی صرف ایک اور بات کیونکہ اکثر ہمارے پاس یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ حضرت زہرہ معصومہ ہے ظاہر ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے معصومہ ہے یا تو حضرت زینب بھی اعلی کردار بی بی زینب بھی اسی معصومہ ہے وہ بھی معصوم عن الخطہ ہے حضرت زینب بھی لیکن پروتگار بھی انسان کی فطرت سے واقف ہے خدا جانتا ہے ہمارے فطرت یہ لوگ ایکسکیوز بنائیں گے لے کر آئیں گے کل قرآن مجید میں خداوند عالم نے غیر معصوم کا بھی ہمیں اگزامپل بتایا ہے ہمارے پاس حضرت آسیہ کے جو غیر معصوم ہیں ذن فرعون غیر معصوم ہے بلکہ ظالم شوہر کے گھر میں رہتی ہیں آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا شوہر نعوذ باللہ فرعون جیسا کوئی نہیں کہہ سکتا فرعون ایک ایسا ظالم شخ اس گھر میں حضرت آسیہ حجت خدا کی اس طرح پرورش کرتی ہیں نصرت کرتی ہیں خدمت کرتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا حضرت آسیہ فرعون کے ویک پوائنٹ کو جانتی تھی کہ فرعون کا ویکنس کا کیا ہے ہر عورت کو پتہ ہونا چاہے میرے شوہر کی ویکنس کیا ہے میں کہاں پہ ان کو کنوینس کر سکتی ہوں لیکن ہماری پروبلم یہ ہے کہ ہم اس ویک پوائنٹ کو مادیت کے لئے استعمال کرتے ہیں بجائے کہ اس کو تبلیغ کے لئے استعمال کریں حضرت آسیہ کو پتہ تھا کہ فرعون کے پاس اولاد نہیں ہیں انہوں نے فرعون سے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو اسے قتل مت کرو ممکن ہے کل یہ ہمارے کام آئے گا ہمارے پاس اولاد نہیں ہے کل ہمارے کام آئے گا اس کو ہم ایزے بیٹا لے لیتے ہیں یعنی حضرت آسیہ نے اس سیچویشن کا فائدہ لیا تبلیغ کے لئے دین کے لئے حجت خدا کی نصرت کے لئے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اندر خدا نے ایک ٹیلنٹ رکھا ہے عورت کنوینس کرنے میں بہت ماہر ہوتی ہے عورت کے سامنے سب پگل جاتے ہیں چاہے وہ بیٹی ہو تو باپ پگل جاتا ہے اس کے سامنے اگر وہ زوجہ بھی ہے اور ماں بھی ہے عورت کے پاس یہ پاور ہے یہ ٹیلنٹ ہے فرق یہ ہے کہ اس پاور کو اس ٹیلنٹ کو اس مہارت کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں مادیت کے لئے استعمال کرتے ہیں یا تو دین کے تبلیغ کے لئے استعمال کرتے ہیں حدیث میں کہ بی بی نے کبھی بھی فرمائش نہیں کی اپنے شوہر سے امام علی سے کبھی کسی چیز کے لئے فرمائش نہیں کی بلکل یہ فرمائش نہیں کی امام علی سے اور آپ کو انار کا واقعہ تو پتا ہے اس میں نہیں جانا ہے لیکن خداوند عالم نے عورت میں یہ طاقت رکھی ہے اور ہمارے پاس قرآن کی کتنی خوبصورت آیتیں خیرات میں تم آگے بڑو نیکیوں میں کمپیٹیشن کرو مادی چیزوں میں دنیاوی چیزوں میں کمپیٹ نہ کرو انسان جو ہے نیکیوں میں وہ سبقت حاصل کرے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سیدہ ہم سے راضی ہو نہ کہ دنیا ہم سے راضی ہو وہ راضیہ وہ مردیہ ہستی جو ہے وہ ہم سے راضی ہو ہمیں نیکی میں سبقت کرنا ہے اپنے اندر خلوص لانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارے اعمال جو ہے نا بارگاہ بی بی میں قبول ہوں یہی مقصد ہونا چاہیے بلکہ مہت خوبصورت آپ نے کہا اور دوسرے یہ کہ اگر ہمیں واقعی حقیقی طور پہ خدا تک پہنچنا ہے خدا تک رسائی کرنی ہے تو معرفت بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ بہت ضروری ہے خاتون کے لیے تو ان سے بڑھ کر کوئی رول موڈل اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ نیکی اور اچھائی کے احسن کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی اور بدی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو بھی کہ روکو عمر بالمعروف ونہی آن المنکر اچھائی کا حکم دو برائی سے روکو یہاں پر کیا ہے کہ فلان جو ہے وہ ان کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے بے شک اس سے اللہ ناراض ہو اس کام سے بے شک اس سے جناب سیدہ ناراض ہو جائیں لیکن کیونکہ ان کے ہاں ایسا ہے ہمارے ہاں یعنی ایک ماں کی حیثیت سے ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے اور ماں ہر وقت یعنی کہ اس ملک میں بھی رہتے ہوئے یا کہیں پر بھی آج کل تو کہیں پر بھی ایک ماں مسلسل جہاد کے میدان میں اور خاص طور پر وہ ماں جو یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے بچے دین کے رستے پر جلیں اندرونوی بھی اور بیرونی بھی پریشر اس قدر ہے آج کل ایک عورت کے اوپر کہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ وہ کہاں جائے اور کس کو دیکھے لیکن ہاں اگر ہم آئیمہ معصومین اور عورتوں کے لیے ہماری بی 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 فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو اگر ایک صفت بھی ہم کہتے ہیں ہم کے جشن مناتے ہیں بی بی کا ولادت کے اوپر شہادت مناتے ہیں لیکن اگر ہم بی بی کی ایک صفت ایک صفت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں یقیناً بخدا ہماری زندگیاں جو ہیں وہ سمڑ جائیں گی ہمیں وہی بس وہ شہر بار بار یاد آجاتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی جمع خرچ زبانی جو ہے یہ کام نہیں آنے والا ہے اہل بیت کی شفاعت اس وقت ملے گی جب کوئی نالائق ترین بھی سٹوڈنٹ اگر ہوگا تو اس کے تیس بتیس نمبر تو ہوں بے شک جاکہ وہ اپنی شفاعت اور رحمت سے اس کو پورا کر کے جنت میں داخلے کی اجازت دیں بے شک لیکن اگر وہ پردہ کرتے ہیں ہم پردہ نہیں کر سکتے اور اگر کوئی کرے یا کافی دیر بعد پردہ شروع کر دے اس پر واتیں کریں گے کیوں اس لیے کہ وہ خود نہیں کر رہے ہیں تو وہ اندر جو ضمیر ہے وہ ان کو جنجوڑ رہا ہے کہ یہ پہلے نہیں کرتی تھی اب کرنا شروع بھائی نیکی جب بھی کی جائے اللہ کے ہاں قبول ہے تو وہ توبہ کے دروابے آج ہم یہی یہی اہد کر کے اس فرش سے اٹھیں گے کہ بی بی کی ایک صفت ایک صفت بی بی کی اپنانے کی کوشش کریں اپنی لائف میں اور اگلے سال تاکہ انشاءاللہ جب ہم بی بی کا جشن منائیں تو ہم میں وہ صفت کی جھلک آنی چاہیے تاکہ بی بی ہم سے راضی ہوں اگر بی بی ہم سے راضی ہیں تو ہمارا خدا ہم سے راضی ہے انشاءاللہ یہی پیغام ہے ایک بات کہنا چاہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسا سوچیں اپنے ساتھ اہد کر لیں یعنی کوئی حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی وعدہ ایک دوسرے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جتنی ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں اپنے آپ سے کوئی وعدہ کر لیں مثلا ہم بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی سے حسد ہے ہم حسد نہیں کریں گے کسی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یا ویسے ہی عام زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں ہم پردہ ٹھیک نہیں کرتے اگلے سال تک ہم پروپر پردے میں ہوں گے اور پھر انشاءاللہ زندگی ہوئی اسی پروگرام اور اسی پلیٹ فارم پر پھر اگر ہم ہوں تو پھر اپنے اس تجربے کو اس صفت کو اپنانے کے بعد جناب سیدہ اور اللہ کے خوشنودی کے قاطر اس کو اپنانے کے بعد کیا پوزیٹیوٹی آئی اس کو یہاں ویان کریں گے اپنا تسکیہ نفس ہم کرے ہر روز سونے سے پہلے کہا گیا ہے کہ ہم اپنا تسکیہ نفس کریں تو انشاءاللہ ہم اپنی بی بی کو راضی کر سکتے ہیں اور اسلام اسلام اتنا خوبصورت مذہب اتنے آئیڈیل شخصیات کہ آئیمہ معصومین کو اگر ہم لے لیں امام علی سے لے کر اور امام عصر تک تو ہمیں ایک سے ایک نمونہ اس فیملی میں ملتا ہے اور اسلام اتنی محنت سے اور اتنی مشقص سے اتنی بی بی کی اس میں خربانیاں ہیں بغیر بی بی فاطمہ زہرہ اسلام کی وہ شکل نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت سی ایک نظم میری نظروں کے سامنے سے گزری میں نے کہا کہ مجھے آپ سب حاضرین محفل کی جو ہے وہ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی بہت ہی خوبصورت میرے دل کو اس نے ٹچ کیا اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اس نظم کو سن کر اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا ہیں کہ آیا بی بی ہم سے راضی ہیں کہ نہیں خالقِ امن و اما راحت جاں ہیں اسلام خالقِ امن و اما راحت جاں ہیں اسلام جو بدلتی ہی نہیں ہے وہ زباں ہیں اسلام ہماری تو زبانیں ایک بات کہتے ہیں تو بدل جاتی ہیں دوسرے دن جو بدلتی ہی نہیں ہے وہ زباں ہیں اسلام سب رہے پیار سے سب رہے پیار سے جس میں وہ مقاں ہیں اسلام سارے انسان تو اولاد ہیں ماں ہے اسلام جو کسی کو بھی ستائے وہ مسلمان نہیں حق یتیموں کا جو کھائے وہ مسلمان نہیں انگلی پکڑے ابو طالب کی چلا ہے اسلام چکیاں زہرہ نے پیسی تو پلا ہے اسلام چکیاں زہرہ نے پیسی تو پلا ہے اسلام کربلا آکے بہت پھولا پھلا ہے اسلام جس طرح بی بی نے اپنے بچوں کی تربیت کی وہ پروو ہے کہ کربلا آکے بہت پھولا پھلا ہے اسلام کسی مفتی سے کسی مفتی سے نہ ملا سے نہ غنی سے پوچھو دین کیا ہے یہ حسین ابن علی سے پوچھو ایک سقیف آئی ہے اور ایک غدیری اسلام ہم دیکھیں کہ اسلام کی بھی دو شکلیں ہیں ہم کس اسلام میں فٹ ہوتے ہیں کون سا اسلام ہے جو ہمیں آئیمہ معصومین کی طرف لے کے جاتا ہے ایک سقیف آئی ہے اور ایک غدیری اسلام ایک مسنوعی ہے اور ایک حقیقی اسلام ایک بلوائی ہے اور ایک شہیدی اسلام ایک یزیدی ہے تو ایک حسینی اسلام ہم سب جسے دینِ خدا دینِ نبی کہتے ہیں سب جسے دینِ خدا دینِ نبی کہتے ہیں ہم اسی کو تو حسین ابن علی کہتے ہیں اور اب دیکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں ہم کیسا بننا چاہتے ہیں وقت بتلائے گا وقت بتلائے گا ایک روز کہ کیا ہیں ہم لوگ الہی وہ دن جلد آئے کہ جب یہ دیکھے تمام اسلامی امت یہ دیکھے کہ شیعانِ حیدرِ کررار بی بی فاطمہ تخزہرہ سلام اللہ علیہ کو چاہنے والے اللہ اور بی بی کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا ہمیں ان کی صفاتیں اپنانے کی توفیق خطہ فرمائے وقت بتلائے گا ایک روز کہ کیا ہیں ہم لوگ دلِ اکبر کے دھڑکنے کی صدا ہیں ہم لوگ غازی عباس کے پرچم کی ہوا ہیں ہم لوگ دلِ معصومہِ عالم کی دعا ہیں ہم لوگ دلِ معصومہِ عالم کی دعا ہیں ہم لوگ ہم نے اولادِ پیمبر سے محبت کی ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ واقعی ہمیں حقیقی محبت سکھائے اہلِ بیت سے ہم نے اولادِ پیمبر سے محبت کی ہے ہم نے ہر دور کے شیطان پہ لانت کی ہے ہم نے ہر دور کے شیطان پہ لانت کی ہے محمد وعالِ محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد وعالِ محمد اس کے گھر میں ہی تو چڑا ہے دین نبی پروان سنو زہرہ کے احسان سنو خوش ہوتا ہے خالقِ اکبر سن کر مدہت زہرہ کی حافظ قرآن تو کیا جانے کیا ہے عظمت زہرہ کی خود قرآن نے ان سے سیکھا خود قرآن نے ان سے سیکھا ہے پڑھنا قرآن سنو زہرہ کے احسان سنو سنو زہرہ کے احسان سنو زہرہ کے احسان سنو اپنے ہو وہ یا کے پر آئے سب نے بات یہ مانی ہے زہرہ کے بیٹوں نے کل بھی دین کی نگرانی ہے آج بھی زہرہ کا ایک بیٹا آج بھی زہرہ کا ایک بیٹا دین کا ہے نگران سنو زہرہ کے احسان سنو سنو زہرہ کے احسان سنو زہرہ کے احسان سنو بی بی ختی جانے کل تک تم سب کے بڑوں کو پالا تھا آج کے کلمہ گو ہو تم کو پالنے والی ہے زہرہ باغ فدق کے در پر جا کر باغ فدق کے در پر جا کر کہتا تھا سلمان سنو زہرہ کے احسان سنو سنو زہرہ کے احسان سنو رحمتِ عالم کی بیٹی تھی اس لیے حد کو روک لیا غیز میں گر آ جاتی لوگو شیرِ لائی کی زوجہ ایک لمحے میں شہرِ مدینہ بن جاتا شمشان سنو زہرہ کے احسان سنو سنو زہرہ کے احسان سنو زہرہ کے احسان سنو اس کے گر میں ہی تو چڑھا ہے دینِ نبی بروان سنو زہرہ کے احسان سنو سنو زہرہ کے احسان سنو زہرہ کے احسان سنو سلامت اللہم ماشا لیے اللہم محمد بارے محمد ماشا اللہ بہت ہی خوبصورت پسیدہ تھا واقعی بی بی کے احسان احسانوں تلے یہ امت جو ہے وہ دبی ہوئی ہے مہت ہی خوب اب میں پوچھنا چاہوں گی اپنی سسٹر مدسرہ بہن سے کہ آپ یہ بتائیے کہ بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی زندگی سے ہم ایک کیا سبق ملتا ہے ہم ایزے عورت آج کل کی خواتین جو ہیں جیسے ہماری دونوں ماشاء اللہ سے زاکرہ علیہ بیت نے بتایا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز میں ایکسکیوز بناتے ہیں ایکسکیوز ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ بی بی کی ذات اقدس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بی بی کی ذات سے ہمیں کس طرح آج کی خواتین کو جو ہے وہ سبق لے لینا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علماء اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد کہ جب بی بی کی والدہ کی وفات ہو گئی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقت جناب ام سلمہ سے ہوا تو جناب ام سلمہ سے جب ان کا اقت ہوا تو انہوں نے اپنی دختر کو ان کے سپورت کیا اور ام سلمہ فرماتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں ان سے آداب سیکھتی میں ان کو آداب سکھاتی خود ان سے آداب حاصل کرتی تھی اور ان کے اخلاق و آدات اس قدر بلند تھے کہ تمام دنیا کی عورتیں ان سے اخلاق کے درس حاصل کریں اس کے علاوہ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو سچا نہیں دیکھا ان کی رفتار و گفتار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنی تھی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے جو کہ ہمیں ملتی ہے آپ کے اخلاق کے بارے میں اور اتوار کے بارے میں جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں چار عورتوں کا انتخاب کیا جناب مریم جناب آسیہ جناب ختیجہ اور فاطمہ بنت محمد اور جناب فاطمہ ان سب سے افضل ہیں بے شک اور فاطمہ زارہ کا فضل نہ صرف علم میں ہے بلکہ فاطمہ کا فضل و شرف ہر لحاظ سے ہے حضرت فاطمہ تو زارہ بطول ہیں عالم کی عورتوں سے افضل ہیں وہ رسالت کا ٹکڑا ہیں پیغمبر کا جزف ہیں اور نبوت کا حصہ ہیں اور موجودات میں کوئی مخلوق نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا مقابلہ فاطمہ سے کیا جائے بے شک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں حضرت فاطمہ تو زارہ حضرت مریم اور ان کے فرزند سے بھی افضل ہیں بے شک اور بی بی کی حیاتِ طیبہ پہ ہم نظر ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے والد کا کتنا اعترام کرتی تھی ہم ان سے یہ بھی درس لے سکتے ہیں کہ جیسے خاتون جنت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یا رسول اللہ بی بی اپنے والد محترم کو ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم مجھے باپ کہہ کر پکار سکتی ہو اور ہم مسلمانوں کو ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ علی اور فاطمہ کی شادی اللہ تعالی نے عرش آزم پر برقرار کی ہے اور اسی کے حکم سے اس کے بعد میں نے یہ رشتہ اپنی مسجد میں قائم کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور علی اور فاطمہ کی اولاد کو اللہ نے قرآن میں رسول خدا کی اولاد بیان کیا ہے اس کے علاوہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام جو تھے ان کو بہت اس بات پر فخر بھی تھا کہ وہ جناب فاطمہ تو زارہ علیہ السلام جیسی ہستی کے شوہر تھے ایک موقع پر آپ اشاعت فرماتے ہیں ابو بکر سے آپ نے فرمایا کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جو میری ہمسری کرے اور میری ہمشان ہو یاد رہے کہ میں وہ ہوں کہ رسول خدا نے حضرت سیدہ نساء العالمین کی شادی میرے ساتھ کی ہے بہت خوب آپ نے فرمایا جب رسول خدا کو لوگ نام سے بلاتے تھے تو خدا تعالی کو یہ بات جو تھی وہ بہت ہوئی اور انہوں نے ناگوار گزری اور انہوں نے پھر یہ حکم بھیجا یہ وہی نازل ہوئی کہ تم رسول کو ان کے نام سے نہ پوکارو تو بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ یعنی کہ خدا کی وہ کنیز قاض جو کہ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی تو انہوں نے یا رسول اللہ کہنا شروع کیا کہہ کر مقاتب کیا تو رسول خدا نے کہا کہ بیٹی یہ حکم اوروں کے لیے تم مجھے وہی کہو جو کہتی ہو تو یہ بہت خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے جیسے کہ پوچھے کہ ہم خواتین کے لیے کیا درس ہے ان کے ذات اقدس میں ویسے تو ہر پہلو سے ہم دیکھیں درس ہے لیکن جب ہمارا ہماری نظر ان کی عبادت پر پڑتی ہے تو ہمیں اس سے بہترین درس ملتا ہے کہ جس کے بارے میں حسن بسٹری کہتے ہیں کہ اس امت میں حضرت فاطمہ اس امت میں حضرت فاطمہ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی نے بھی عبادت نہیں کی اور وہ عبادتِ الہی میں قیام میں رہتی تھی کہ ان کے پیروں پر ورم ہو جاتا تھا جب حسنین سو جاتے تھے تو ایک ہاتھ سے پنکہ جلتی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح اور زبان پر تلاوت ہوتی تھی یہاں میری گزارش ہے ان بہنوں سے جو مسلح عبادت پر جانے سے گھبراتی ہیں اور ان کو نظر آتا ہے کہ اولاد رکاوٹ ہے ہماری اس عبادت میں خلل ہوتا ہے اولاد کی وجہ سے درس لیں وہ عبادت بھی کرتی تھی اور امور خانہ داری بھی سرانجام دیتی تھی اور جب مولا علی سے جناب رسول خدا نے شادی کے دوسرے دن پوچھا کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا تو مولا کائنات نے کہا کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں بہترین ساتھی پایا تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں یہی میں نے کہا پہلے بھی کہ اگر ہم ان کی صفت میں سے ایک صفت بھی اپنا لیں اور کوشش کر کے دیکھ لیں اور اس کے علاوہ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ زارہ کو ہر وقت عبادت میں مصروف پاتا تھا پھر بھی امون خانہ داری میں ہر کام اپنے وقت پر انجام دیتی تھی اور آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتی تھی اور ایک اور بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گی اپنی سسٹرز کے ساتھ وہ ہجاب کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول گھر میں تشریف لائے اور جناب فاطمہ تو زارہ علیہ السلام جو ہیں وہ گھر کے اندر چلی گئی اور بی بی آئیشہ نے اس موقع پر ان سے پوچھا کہ وہ تو نابینہ ہیں تو آپ کیوں ان سے ہجاب کر رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو نابینہ ہے لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں تو اس میں بھی ایک درس ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں بھی صرف ظاہری ہجاب کو ہم کنسیلر نہ کریں عموما ہم ظاہری طور پر ہجاب کا میننگ لے جاتے ہیں کہ ہم نے خود کو کورڈ رکھنا ہے لیکن اس سے مراد ایک میسیج بی بی کا ہمارے لیے ہے اندرونی ہجاب ہماری گفتگو میں ہجاب ہمارے گفتگو میں ہجاب ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں ناہمہرموں سے اتنا بے تکلف ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے اگر ضرورت پڑے تو بی بی دربار میں گئی تھی اگر ضرورت پڑے اس حد تک آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے بے تکلفی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنا تو مجھے اس میں بہت درس نظر آتا ہے بی بی کے قول میں اور اس کے علاوہ بی بی کی جو قدر و منزلت ہے اس کے بارے میں امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں جنوں پرندوں درندوں حیوانوں انبیاء اور ملائکہ جو بھی خال کیے ہیں ان سب پر حضرت فاطمہ تظہرہ کی عطاعت واجب کی ہے تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے جب اتنی مخلوقات پہ اور اتنی بلند ہستیوں پہ ان کی عطاعت واجب کی ہے تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ فرما بردار ہونا چاہیے ہم کنیزے کہتے ہیں کہ ہم بی بی کی کنیزے ہیں کاش بی بی بھی ہمیں کہیں کہ ہاں تم ہماری کنیز ہو تو پھر بات ہے اور اولاد کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک بہترین اولاد تھی بی بی کی لیکن اس موقع پہ جو امام حسن علیہ السلام کا ہمیں کول ملتا ہے اس میں بہت بڑا درس ہے آپ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ تھی میں نے اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ تظہرہ کو دیکھا کہ محراب عبادت میں ہیں اور تمام رات قیاموں کو اود رکوع سجود میں گزر گئی جب سفیدی سہر نمودار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مومنین اور مومنات کے حق میں دعائیں کرتی ہیں اور ان کے نام بھی لیتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتی ہیں اور انہوں نے اپنے واسطے کوئی دعا نہیں کی میں نے عرض کیا ہے مادر گرامی آپ نے جس طرح دوسروں کے حق میں دعائیں کی ہیں اپنے واسطے کوئی دعا نہیں کی میری مادر گرامی نے فرمایا نور نظر پہلے پروسیوں کے حق میں ہو اور پھر گھر ہے تو اس میں بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہماری سوشل لائف بھی ایسی ہونی چاہیے کہ صرف ہماری ذات ہمارے پیشے نظر نہ رہے اور ہم اپنے لئے اپنی ذات کے حوالے سے فائدے نہ تلاش کریں بلکہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور اسی لئے نماز شب میں ریکومنڈیڈ ہے کہ آپ فوٹی مومنین کا نام لیں تو ہمیں ہر قدم پہ ہر پہلو دیکھیں بی بی کی زندگی کا تو ہمیں ایک سبق ملتا ہے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ ہم بی بی سے بہت کچھ یعنی کہ ہم اپنی زندگی کو ایک مکمل زندگی بنا سکتے ہیں آخر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں کیونکہ وقت بھی تیزی سے جا رہا ہے کہ خالق کا سرور ہے سرور زہرہ قدرت کا ظہور ہے ظہور زہرہ شمع رخ پر نور پیمبر کی قسم کندیل در عرش ہے نور زہرہ سبحان اللہ محمد والے محمد چھوٹی سی بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ کو فالو کرنے کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں جو ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں وہ بھی ہم سب بھی اور اس پر ہم یہ بھی کہتے ہیں مطلب اتنی خودغرضی کے ساتھ کہ بی بی کی شفاعت بھی ملے گی لیکن اس دعوے میں آپ کتنے کامل ہیں اور آپ کتنا جناب سیدہ کی بات کو مان رہے ہیں اور ان کی صیرت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بہنیں وہ مائیں اور وہ بچیاں جو یہ اس بات کا ایک بہانہ بناتی ہیں عذر تراشی کی جاتی ہے کہ جناب سیدہ جیسا کہ آپ بھی فرماری تھیں زہرہ واجی کے جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ ہمارے لئے ایک رول موڈل ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ معصومہ تھی تو ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے وہ معصومہ تھی وہ ایک رول موڈل ہیں ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے ایسی باتیں آپ کو بہت ملتی ہیں مطلب ہم تو مطلب اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے منافقت لگتی ہے یہاں ہم کہتے ہیں جناب سیدہ کے لئے جان حاضر ہے اور یہاں ہم کہتے ہیں وہ تو معصومہ ہیں معصومہ ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے آپ جناب سیدہ جیسے نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے مگر آپ جناب فضا جیسے ہو سکتے ہیں جناب امی سلمہ جیسے ہو سکتے ہیں جناب امی امن جیسے ہو سکتے ہیں وہ معصومہ تو نہیں ہے نا لیکن کیا وجہ ہے کہ جناب فضہ چالیس سال تک قرآن کے زبان میں بات کرتی ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کو انہوں نے دل سے قبول کر کے ان کی صیرت پر عمل کرنے کی وہ کوئی کسی نبی کی اولاد میں سے نہیں ہیں لیکن ان کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کیونکہ انہوں نے صحیح معنی میں تعلیمات سیدہ کے نور کو حاصل کیا جیسا ظرف ہوگا ویسا ہی اس کے اندر جو ہے وہ علم آئے گا اپنے ظرف کو کم نہیں ہونے دیں اپنے ظرف کو بڑھائیں کھلے دلوں سے الفت کے ساتھ مومنین کے ساتھ اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ آج کے دور میں یوں بھی بہت ضروری چیز ہیں اور ہم یہی بار بار کہتے ہیں یہی پیغام دیتے ہیں اور ہماری ارگنائزیشن لبیک یا زہرہ یہی پیغام دیتی ہے اور ہدایت چینل سے جتنے بھی چینلز ہیں الحمدللہ ہماری طرف سے محبان اہل بیت کی طرف سے ہمیشہ یہی بات رہی کہ امت مسلمہ کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ محبت رسول اور اہل بیت رسول پر جمع ہو جائے اتحاد کر لیں اب آپس میں محبت کے ساتھ پیش آئیں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں یا خرابیاں یا کمیاں ہیں ان کو مد نظر نہ رکھیں جو کسی بھی شخص کی پوزیٹیوٹی ہے جو اچھائی ہے اس کو نظر ملے ہے نا کہ ہ astoper est поч اسے کے آپ اس کی برائی تاش کرتے ہیں اور عشقل یہی ہے کہ اس پیشلی ہم لیڈیز میں معذرت کے ساتھ بھی بھاری ہے کہ ہم ہر کسی کی اچھائی کے بجائے اس کی برائی تالاش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تو برائی کہیں نہ کہیں سے نکلے اس کے اندر نا تو بہت ہی آپ نے خوبصورت انداز میں سام آپ ax کیا ہے آج کی محفل کو میں آقیرا میں چلتے چلتے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بی بی کی کنیز کہلانے کے جو ہے وہ بروادار ہو سکے تو جانِ افت فاطمہ میارِ عظمت فاطمہ عالمِ نصوہ میں تقدیسِ شرافت فاطمہ عظمتِ کردار میں دی کی بساط فاطمہ کوششِ تبلیغ میں جزوِ رسالت فاطمہ یوں ہوں ہی بزمِ قصہ میں تیری شرکت فاطمہ ہو گئی تو باعثِ تنزیلِ آیت فاطمہ تیرے سر پہ سایہِ افغن چادرِ تطہیر ہے مسند ہے دہر میں تیری طہارت فاطمہ تیرے بابا پر نبوت کا ہوا ہے اختتام تیرے شہر سے ہی آغازِ امامت فاطمہ سبحان اللہ کیا خدر و منزلت ہے ہماری بی بی کی آخر میں میں گزارش کرتی ہوں ہماری ننی سانا خان مائدہ شاہ سے کہ وہ بی بی کی شان میں اپنا نظرانِ عقیدت پیش کریں گی تو بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک 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 یا زہرہ لبیک یا زہرہ آیا ایت تہیر کے مقصد کا محور فاطمہ آیا ایت تہیر کے مقصد کا محور فاطمہ یعنی شرح عظمت نور پیمبر فاطمہ یعنی شرح عظمت نور پیمبر فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا بیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک 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 یا زہرہ لبیک یا زہرہ ان سے پھیلا دین حق ان سے چلی نسل رسول ایک کو سری ہے علی اور ایک کو سری فاطمہ ایک کو سری ہے علی اور ایک کو سری فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا بیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ نام ہے تسویح زہرہ کام تسویح خدا نام ہے تسویح زہرہ کام تسویح خدا ذکر تیرا ذکر حق اللہ اکبر فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک 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 یا زہرہ لبیک یا زہرہ تیری خدمت میں ہوا فضا کو کرعا بری زبان تیری خدمت میں ہوا فضا کو کرعا بری زبان اے لسان اللہ اے ایمان پرور فاطمہ اے لسان اللہ اے ایمان پرور فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک 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 یا زہرہ لبیک یا زہرہ آیا اے تطہیر لکھنے کے لیے تقدیر نے آیا اے تطہیر لکھنے کے لیے تقدیر نے تیری سیرت کو بنایا اس کا مستر فاطمہ تیری سیرت کو بنایا اس کا مستر فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ کدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرہ کی اتا کدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرہ کی اتا حل اتا بھی دوند تا آیا حباب فاطمہ حل اتا بھی دوند تا آیا حباب فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک 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 یا زہرہ لبیک یا زہرہ ماشاء اللہ سلی علی محمد و آل محمد و جل خرج بہت ہی خوبصورت انداز میں مائدہ آپ نے جو ہے وہ خصیدہ پیش کیا بی بی آپ کو اسی طرح ہستہ مسکراتہ رکھیں اور اسی طرح آپ بی بی کی ایک اچھی کنیز بنیں ناظرین پروگرام کے اختتام پر میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی اپنی تمام حاضرین محفر اپنی خواران کا کہ انہوں نے اپنی شرکت سے اس محفر کو پرونق بنایا اور شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی ان کا جنہوں نے آج کس پروگرام کو سپانسر کیا ڈریپ مومیٹس سٹیج والوں نے جنہوں نے بیرونی خوبصورتی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس محفر کی یہ ان کی جو سپانسرشپ ہے اس کی وجہ سے ہے تو بہت شکریہ ڈریم مومنٹس والوں کا خدا تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی فرمائے تو بڑھتے ہیں اپنی سہر کی طرف دعایا کلمات اور دعا امام زمانہ کی طرف اپنی سکاوش جو سیدہ کی محبت میں ہم نے کی اس کو کامیاب کرے اور اپنی بارگاہ میں قابل قبول کرے اور جناب سیدہ ہم سے راضی اور خوشنود ہوں امام زمانہ علیہ السلام ہم سے راضی ہوں اور ہماری اس تبریک کو تہنیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری جس طرح ہم زبان سے جناب سیدہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے ان کے سچے عاشق اور محب ہونے کا عمل اپنا کر اپنے لئے کامیابی کو حاصل کر سکیں اور جو بیمار ہیں جناب سیدہ کے صدقے میں ان کی اولاد کے صدقے میں امام زین العابدین کے صدقے میں خدایہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ واجل آتا فرمائے جو بے اولاد ہیں اس عظیم بی بی کی عظمت و جلالت و عثمت کے صدقے میں وسیلے میں اور ان کے ذریعے سے ہی ہم دعاوں کو مانگتے ہیں مستجاب کرنا خدا کا کام ہے جو بھی بے اولاد ہیں ان کو بہترین صالح اولاد عطا فرما مالک جن کو تو نے اولاد عطا کی جن کو نعمتیں اور رحمتیں تاکی پروردگار انہیں توفیق دے کہ سیدہ کے بتائے ہوئے اتوار پر چلتے ہو ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں تاکہ ہمارے بچے لشکر امام میں شامل ہو جائیں تاکہ ہمارے بچوں میں عرفان امام زمانہ پیدا ہو سکے تاکہ ہمارے بچے وہ مومن ہوں جن کی طرف اشارہ کر کے امام ان کو اپنی طرف بلائیں پروردگار جو ہمارے گناہانے کبیرہ و صغیرہ ہیں جناب سیدہ کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں ہمارے ان گناہانے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما آج سیدہ کی محفل میں آئے ہیں اپنے آپ سے جو اہد کر کے جائیں گے ہماری یہ بہنیں اور ہم پروردگار ہمیں توفیق دینا ناکہ ہم اپنے اس اہد پر قائم رہ کر اگلے سال جب آئیں تو سرخ روح ہو کر آئیں پروردگار عالم جتنی کوششیں ہماری جتنی بہنیں اور مومنات مومنین سیدہ کی محبت میں کرتے ہیں خدا یا ان کو اس کا بہتری عجرتو عطا فرما اس پروگرام کے چلانے میں ہدایت ٹی وی کی جو کوششیں ہیں پروردگار عالم ہدایت ٹی وی کو اسی طرح شاد رکھ آباد رکھ ترقی کی منزلوں پر اس کو گانزن رکھ پروردگار عالم شرقی نظر سے دیکھنے والے بد نظروں سے ہدایت ٹی وی کو ہمیشہ محفوظ برما ہدایت ٹی وی کو اسی طرح مومنین کو توفیق دے کہ اس کو سپانسر کرتے رہیں اور یہاں سے اشہدو ان علی یون ولی اللہ کی آواز دنیا میں گونجتی رہے پروردگار عالم اس ٹی وی کو چلانے والوں کو ہمیشہ خیر و آفیت سے رکھنا ان کی حفاظت فرمانا اور جنہوں نے اس پروگرام کو سپانسر کیا ان کے رزق میں تو اضافہ فرمانا جناب سیدہ کے صدقے میں اور آخر میں پھر یہی دعا کہ خدایہ جناب سیدہ کو ہم سے راضی فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں ان کی کنیز بنا ہمیں صحیح معنوں میں اس قابل بنا کہ شفاعت سیدہ کے ہم حقدار ٹھہر سکیں ہماری قبر کی وحشت میں سیدہ کے نور کو جلوہ فروز فرمانا ہمارے مرتے وقت کے لیے جناب سیدہ کو ہمارا مددگار بنا کر بھیجنا اور جو قبر سے اٹھائے جائیں تب بھی لبیک یا زہرہ کی صدا لے کر کے اٹھیں اور جناب سیدہ کے اس گروہ میں شامل ہو جائیں کہ جو جنت میں جانے والا ہو پروردگار تمام امت مسلمہ کی مسئبتوں کو دور فرما اور سب کو توفیق دے کہ سیدہ کے اسمت و عظمت کو سمجھ کر صحیح سنت رسول پر عمل کرنے کے قابل ہوں ربنا چقبل منا انکا انتا سمیل علیم اللہم صل على محمد وآل محمد وعجیل فرجم دعا حجہ سب ملکر پہلے اللہم كل ولیکا حجت ابن الحسان سلواتکا عليه وعلا باہی فی حازه الساعت وفی کل ساعت ولیان وحافظان وقائدان وناسران ودلیلان وعینان حتی تسکنه ارض کا توعا وتمتعه فیها تمیلا اللہم صل على محمد وآل محمد